انسان کی زندگی میں کیا کیا اہم باتیں ہیں اور وہاں کیا کیا مسئلہتیں چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے کیا کیا احکام اور تعلیمات درکار ہیں انسان نہیں جانتا ہے صرف اللہ جانتا ہے اور صرف وہی تعلیمات دے سکتا ہے اس لیے انسان کا بنا ہوا قانون انسان کے لیے مفید نہیں ہے انسان کے لیے اللہ کا بنایا ہوا نظام اور قانون مفید ہے اعلیمو ان اللہ شدید رقاب و ان اللہ غفور رحیم اور جان رکھو کہ اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بہت محرمان ہے اگر اس کی تم احکام کی سرطابی کروگے تو وہ شدید رقاب ہے اور اگر تم سرطابی سے باز آ جاؤ گے توبہ کروگے تو وہ غفور رحیم ہے ما على الرسول اللہ البلاغ اور ہمارے رسول کا کام صرف بات کو پہنچا دینا زبردستی عمل کروانا زبردستی اسلام قبول کروانا دین منوانا یہ نہیں واللہ یعلم ما تبدون و ما قتمون اور اللہ جانتا ہے تم کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا شپانتے ہو عزیزانِ گرانی اس کے بعد اس سارے بیان کے بعد اب اکٹھے پانچ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو انسان کی گمراہی کا باعث ہے میں اس مختصر سے دس میں تو ان پانچوں چیزوں کی صرف نشان نہیں کر دیتا ان کی شرح انشاءاللہ میں کل ارس کروگا پہلی بات کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا يستب الخبیث والطیب ولو اعجبك کثرت الخبیث کہ خبیث اور پاک یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے خواہ ناباک کی کسرت جو ہے وہ تمہارے جی کو بہت ہی ربائے کہ وہ ناباک ہی رہے گا فتح اللہ تو پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو یا ولی الالباب اے اقل والو لعلہم تفرحون تاکہ تم کامیاب ہو جائیں پہلے تو گمراہی کا سبب یہ بتایا کہ انسان یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت کیا کرتی کرتی ہے رواج کیا ہے یہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے کسی سے پہلے کہ میں ایسا تم کیوں کرتے ہو کہتی ہے یہ ساری دنیا کر رہی ہیں تو یہ اکثریت کو بنیاد بنا لینا اکثریت کو میریان ٹھہرا لینا فرمایا پہلی گمراہی گمراہی کا پہلا اور بڑا سبب تو یہ ہے کہ جیسے لو روخ اس طرف کا ہوا ہو جید رہی گمراہی کا سبب اس کی شرح میں کل کروں گا دوسرا سبب یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تودرکن تسوکم و ان تسألوا عنہ حینا ینزل القرآن و ان تودرکن عفواللہو انہا واللہو و فرورن حلیم کیاکم رائی کا دوسرا سب اے اہل ایمان لا تسألوا عن اشیاء اللہ کے رسول سے ایسی باتیں مرکب سو ان تودرکن تسوکم لگر وہ تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے ناگوار مجھلے و ان تسألوا عنہ اور اگر تم ایسے لکھنے سبحین ینزل القرآن تودرکن اگر قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول نہیں جائیں گی عفو اللہ و انہا اب تم جو کچھ تم نے کیا اس سے اللہ نے معاف کر دی واللہ و غفورن حلیم اللہ بہت برسنے والا اور بہت بردپا ہے اللہ کے رسول سے ایسی چیزیں پوچھنا جو غیر ضروری ہے کہ جب بتا دی جائیں اور ان کے اثرات سامنے آئیں تو تم خود پریشان ہو جاؤ میں یہ گمرہ ہی کے بہت بڑا سکر ہے غیر ضروری باتیں پوچھنا غیر ضروری مسائل میں پلجنا ترجیحات قائم نہ کرنا اور وہ چیزیں جو اول ترجیح کے قابل ہیں ان کو آپ یہ آخر میں لے جائیں اور جو ترجیح کے لائق نہیں ہیں ان کو آپ پہلے لے آئیں ہمارے یہ تمہاری تباہی کر سکر پڑھنا ہے عزیزان جرامی کے بھی آپ اگر غور کریں تو فرق آواریت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ان مسائل کی خوش قرید کرتے ہیں جن مسائل کے اللہ اللہ کے رسول کو یہ مستمو نہیں کی ایسے ایسے آپ سوالات اٹھاتے ہیں جو اللہ اللہ کے رسول نے نہیں اٹھائیں ایسے تمہاری غمرائی کا تیسا سبب ہے غمرائی کا تیسا سبب تم سے پہلے گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے پھر انہی باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہوئے کفر ممتلاب ایسے سبب ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام ولکن الذین کفر ویفترون على اللہ الكذب واکثر ہم لا يعقی اللہ تعالی نے نا تکوی بحیر مقرر کیا ہے نا سائبا نا وسیلا نا حام یہ سب اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کی طرف سے چھوٹی توپٹے لگائی گئی ہیں جو کو فرخ دیا کیے انہیں واکثر ہم لا یاقلون نزد اکثر بے آقلون اب یہ کیا چیزیں ہیں بحیرہ سائبہ وسیلہ حام یہ کچھ تو وہ ہمات ہے عربوں کے جانوروں کے بارے اون کے بارے میں بکریوں کے بارے میں جو جانور اتنی عمر بالے ہے کہ آگے اس کے پہنچے پہنچیاں شروع ہو جائیں پیدا ہونے وہ جانور مقدس ہو جائیں اب اس سے کوئی کام لینا جو ہے حرام ہو گئی ایسے جو پان بچے جان لیں یا جو فلان کر لیں یا جو فلان کر لیں اس کی تشریف مکل کرو وہ جانور مقدس ہو جائے وہ اتباہ ہو گا خوش عقید کی یہ تیسرا سبب ہے گمراہی کا گمراہی کا چوتھا سبب وَإِذَا قِلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَّا الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَهِ آبَاءَنَا و جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ ہدایت پاؤ تو کہتے ہیں ہمیں جو کچھ ہمارے باپ دادا سے ملا ہے بس ہمیں بہتی کافی ہے اَوَلَوْ كَانَا عَبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْهُمْ لَا يَحْتَتُهُمْ کیا پھر بھی اگر ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں کسی چیز کا نہ ہدایت پھر بھی ان ہی سے چھنٹے رہیں گے تو گمراہی کا چوتھا سبب آبا پرشتی اپنی عقل سے کام نہیں لینا باپ دادا سے جو رس مرید جو کفر بلد شرک چلا ہا رہا ہے رسکو مانتے جایدانا اور بمراہی کا پارشتی سب یا ایوہ اللہ جینابا وعليکم انفسکم لا يضركم من ضل اذا احتجیتم الى اللہ مرجعكم جميعا فینبیوكم بما كنتم تعملیم اے اہلِ ایمان تم اپنی اپنے فکر کرو اگر تم نے ہدایت اختیار کر لی ہے اور ہدایت کی دوسروں کو تلقیم بھی کر دی ہے تو دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بکڑے گا اللہ کی طرف سب کو پر اٹنا ہے وہ تمہیں بتا لے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو گمراہی کے پانچوں سبب یہ ہے کہ انسان ساری دنیا کی اصلاح کرے اپنی طرف سمجر میں کرے علیکم اے فرسو ایک نظر اپنی طرف بھی اپنی فکر کرو اور دوسروں کی گمراہی کو مت اچھا لو فلائیوں ہے فلائیوں ہے فلائیوں ہے یہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے ان پانچ باتوں کا ذکر کرنے کے بائیں